سلسل سے چلے ہوں الحمدللہ آج جو آیتیں ہیں جس میں ایک پہلی بات تو یہ بتائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن ناظر ہوا جو دین انہیں دیا گیا جو تعلیمات انہیں دی گئی ان تعلیمات کے ساتھ دو طرح کا صرف ہوئی ایک تیئے کہ اللہ تعالیٰ پر لوگوں نے بہتان باندھا وقذبہ بس صدق اور ان تعلیمات کو جھلا دیا بہتان یہ باندھا کہ اللہ کی اولاد ہے میٹا ہے بیٹیاں ہے نوجہ ہے یہ بہتان باندھے شرک کیا اور جو ساں یہ کیا کہ قذبہ بس صدق جا جب یہ صدق آیا تعلیمات آئیں اسلام آیا جس کو انہوں نے جھٹا دیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کے ساتھ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بہلے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوگا ایسے کافروں کا فکانہ سوائے جہنم کیا اور کیا ہو سکتا ہے اس گروہ کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے والذی جواب الصدق ایک وہ گروہ ہے جن صحیح تعلیمات لایا اور ان کے نمائندے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی امت میں لوگ یہی صدق یہی تعلیمات لاتے رہیں گے پیش کرتے رہیں گے اور یہ صلصرہ قیامت تک چلتا رہے گی انشاءاللہ وہ صدقہ بھی ہی اور کچھ لوگ اس کی تصدیق کریں گے کچھ بیان کریں گے کچھ تصدیق کریں گے سچ مانیں گے اسے اور سب سے پہلے جنہوں نے پیش کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہوں نے اس تعلیم کو پیش کیا وہ صدقہ بھی اور اس کی تصدیق جس نے پہلے کی اس کو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کا نام یاد ہے نا ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے وہی تھے سب سے پہلے تصدیق انہوں نے کی اور اب جو آئندہ تصدیق کرتے چڑے جائیں گے قیامت تک وہ متبعین ہوں گے ابو بکر صدیق ان کا ٹھکانہ ان کے ساتھ ہوگا ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا اللہ کہے کہ ہمارا انجام تصدیق تو ان نے بھی کیا ہے ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ تصدیق نہیں کیا کس درجے کی ہے یہ الگ بات ہے کمزور ہیں خداکار ہیں مگر ایک پہلو بتاؤں آپ کو راز کی بات ہے جتنا بچہ کمزور ہوتا ہے اتنے ہی ماباب زیادہ محبت کرتے ہیں ہے نا ہم جتنے خداکار کمزور ہیں ایمان میں اللہ بہت رحم فرمائے گا اتنے ہی زیادہ رحم فرمائے گا اس لئے کہ رحم کے مستحق ہیں کمزور مستحق ہوتا ہے یہ لوگ جو ایسی تعلیمات لاتے ہیں اور ان تعلیمات تصدیق کرتے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ انہیں متقی سمجھے اب یہ اس دروازے میں جو آئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے کہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں مگر اللہ نے انہیں یہاں آنے کی توفیق دی تو آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انہیں متقی سمجھو ان کے بارے میں کوئی غلط آئے مت رکھو ورنہ یاد ہی نہیں ہوں تکانے ہزاروں تھے اس در میں آنے کی تفیق جو ملی ہے اولائق ہم المتقون یہ متقی ہیں ان کے ساتھ سلوک